اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کیا حکومت الیکشن سے فرار کے لیے واقعی ہی عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے عمران خان کی گرفتاری کو لے کر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہیں پی ٹی آئی نے عمران خان کے ممکنہ گرفتاری پر ملگیر پروٹیسٹ کرنے کی بھی آج وارننگ دے دی ہے یہ صورتحال ناظرین آج اس وقت پیدا ہوئی جب اسلام آباد پولیس توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری لے کر زمان پاک لاہور کے باہر پہنچی کیاپٹل پولیس اس سے پہلے کہ عمران خان کو گرفتار کرتی یا عدالتی نوٹس کی تکمیل کراتی پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی ایک وقت میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ اگر پولیس نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش مزید کی تو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسک سیشن جج زفر اقبال نے توشہ خانہ کیس پہ حاضر نہ ہونے پر عمران خان کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں عدالت نے پولیس کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ سات مارچ تک عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے ہم عدالتی احکامات کے پابند ہیں اسلام آباد پولیس تاظرین عمران خان کو گرفتار تو نہیں کر سکی مگر جاتے ہوئے پولیس حکام نے یہ موقف اپنایا کہ عمران خان گرفتاری دینے سے گریزہ ہیں عدالتی نوٹس ہم موصول کرانے آئے تھے وہ ہم نے کرا دیا ہے کچھ ہی دیر میں عمران خان اسی زمان پاک والے گھر سے پھر کارکنوں سے خطاب کرنے ٹی وی پر بھی ہم نے دیکھا آئے اور اس توشہ خانہ کیس کو ایک مزاہیہ مقدمہ انہوں نے قرار دیا ناظرین تحریک انصاف کے کارکن کسی صورت اپنے لیڈر کو گرفتار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے لہٰذا کارکن کئی روز سے زمان پاک کے باہر کیمپ لگائے بیٹھے ہیں فواد چودری کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں فستائی نظام حکومت ہے یہ ایسی حرکتیں کر کے امن و امان کو خراب اور الیکشن سے فرار چاہتے ہیں کیا کہا فواد چودری نے یہ ذرا دیکھی جس قسم کی ایک فستائی حکومت اور ایک فستائی نظام پاکستان میں قائم ہے پاکستان کی سیاست کو ڈبویا پھر پاکستان کی معیشت کو ڈبویا پاکستان کے آئین کو ڈبونے کی کوشش کی جاری ہے اور اب اس طرح کی حرکتوں سے یہ پاکستان میں ایک امن و امان کا اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اتنے بڑے فسادات ہو جائیں کہ کسی طریقے سے یہ انتخابات ملتوی ہوں عمران خان کی گرفتاری کے اوپر اسرار کرنا صرف پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احقابات کے اوپر عمل درامت نہ ہو سکے ناظرین زمان پاک کے باہر کارکن اپنے لیڈر کے حفاظت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں سوشل میڈیا پر کارکنوں سے زمان پاک کے باہر پہنچنے کی بھی آج سارہ دن اپیلے کی جاتی رہیں کیا واقعی حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے کا رسک لے سکتی ہے تو اس کے لیے شاید ایک انہیں خونی آپریشن کرنا ہوگا بظاہر حکومت یہ رسک لینے کے لیے تو تیار نظر آتی ہے کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے عدالت کا اگر حکم آیا تو عمران خان کو فوری گرفتار کیا جائے گا کیا کہا رانہ سنا اللہ نے دیکھی گرفتاری دراصل گورنمنٹ نے جس دن فیصلہ کیا انشاءاللہ اس کی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تین دن قبل جب یہ ہائی کورٹ میں تھا تو وہاں پہ بھی اگر گورنمنٹ فیصلہ کرتی تو یہ گرفتار ہو سکتا تھا پچیس بہی کو گرفتار ہو سکتا تھا لیکن بہرحالہ بھی کورٹس میں کیسز ہیں اور ایک نظر یہ ہے کہ اسے کوٹس کے فیصلے کے تحت اسے سزا ہونی چاہیے گرفتاری ہونی چاہیے ناظرین وزیر داخلہ سے آج یہ پوچھا گیا کہ یہ گرفتاری الیکشن سے فرار کی کوشش تو نہیں ہے کیا تو رانہ سنا اللہ نے جواب دیا کہ حکومت الیکشن کے لیے تیار ہے انتخابات الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں یہ کسی کی زد کی بجائے ملکی بہتری کے لیے ہونے چاہیے نون لیگ پوری طرح سے تیار ہے الیکشن جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن جو ہے وہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے الیکشن صرف عمران خان کی زد کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے ایک فری ہے الیکشن ہونا چاہیے ایک فیر ہونا چاہیے ایسا الیکشن جس کے نتائج کو پوری قوم تسلیم کرے ناظرین یہاں سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن میں اترنے کے لیے تیار ہے یہ حقائق اس سے مختلف ہے اگر حکومت تیار ہے تو کون ہے وہ جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے کون ہے وہ جو الیکشن سے پہلے انصاف کے پلڑے برابر کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف کیمپین کر رہا ہے کون ہے وہ جو الیکشن سے پہلے لیول پلائنگ فیلڈ چاہتا ہے تاکہ نواز شریف لندن سے واپس آ کر جیل جانے کی بجائے الیکشن لڑ سکیں کون ہے وہ جو الیکشن سے پہلے ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو کھڑے لائن لگانا چاہتا ہے یہاں یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ الیکشن کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون میں ایک پالیسی ڈیفرنس کیوں ہے حکومتی اتحاد میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں اترنے کے لیے تیار نظر آتی ہے تو مسلم لگ نون کی قیادت کیوں کنفیجن کا شکار ہے کیا نون لگی کے قیادت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ الیکشن میں اتریں اب الیکشن رکھوانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں حکومت کی جو ایک مبہم سی خاموشی ہے اس نے دونوں ثبوں میں الیکشن کے مستقبل پر ایک سوالیاں نشان لگا رکھا ہے یہاں پورے ملک میں کٹھے انتخابات کروانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں عمران خان تو ملکی خاتش سب سے بات کرنے کے لیے سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں کیا حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں بھی تیار ہیں کیا ہمیں پنجاب اور کے پی کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں عام انتخابات دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیا تندو تیز بیانات اور الزامات کے ساتھ سیاسی جماعتیں ون پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھی ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں اسی پر ناظرین بات کر رہے ہیں مجھے جوئن کریں تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ فاروق صاحب فاروق صاحب آپ کو بھی یاد ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پانچ رکنی بینچ نے اکیس اکتوبر دوہزار بائیس کو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا تھا جس میں عمران خان کو کرپ پریکٹسز میں مرتقب قرار دیا گیا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ ہاں اپنے دور میں انہوں نے چار تحریک فاروق کیے تھے انہوں نے رکم وصول کی تھی یہ وہی توشہ خانہ کیس ہے جس کے لیے عدالت کے حکم پر عمل درامت کے لیے اسلامباد پولیس آج زمان پر پہنچی عمران خان کی گرفتاری کے لیے تو اتنی حیرانگی کیا ہے ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جب پولیس پہنچی تو کس طرح کارکن وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر انسان بے گناہ ہو تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ گرفتاری دے دیتا ہے تو آپ لوگ اتنا ڈر کی رہے ہیں عمران خان کو کیوں خوف ہے گرفتاری کا عمران خان کو کسی قسم کا گرفتاری کا خوف نہیں ہے اور نا ہی گرفتاریاں ہمارے لیے کوئی نہیں ہیں ابھی ہمارے تین ساڑھے تین سو کارکنان ولیڈران جیل سے ہی ہو کر آئے ہیں لیکن ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے چوہتر مقدمات عمران خان کے اوپر بنا دیئے گئے اور الیکشن کمیشن نے جو کیس توشہ خانہ کا انہوں نے بھیجا ہے وہ کیس کیا کیس ہے اس کیس کے اندر تو کچھ ایسا نہیں ہے جو غیر کا عمران خان صاحب نے تو تمام تحائف جو ہیں وہ پیسے دے کے لیے ہیں یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے پیسے دے کے کیوں لیے ہیں اب دو ہزار دو سے اب تک کا ریکارڈ عدالت میں جمع ہوا ہے وہ بھی نکال لیں کہ یہ جو پڑھانے حکمران ہے یہ کیا پیسے دیتے رہے ہیں اور دو ہزار دو سے پچھنا قصور یہ نہیں کہ انہوں نے تحائف پیچے قصور یہ ہے کہ اپنے ایسٹس میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا وہ جو رقم اس کا ملی وہ ظاہر نہیں کی شازیہ نہیں وہ بھی آپ کو پوری انفرومیشن نہیں ہے وہ تمام چیزیں جو ہے جو توشہ خانہ کسے تحائف لیے گئے ہیں جو اس میں سے سیل ہوئے ہیں وہ تمام عمران خان کے حساسوں کے اندر جو ہے وہ شوک کیے گئے ہیں کیونکہ میرے علم میں ہے کیونکہ میں نے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو وہاں پر یہ تمام چیزیں میری نظر پر گزری ہیں جب سکروٹ نہیں ہوئی وہ چیزیں بھی ڈیکلیئڈ ہیں کوئی چھپا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے مجھے آپ صرف یہ بتائیں ایک ملک کا وزیر آدم ہو جس کے ایک پین کے سائن سے عربوں کھربوں روپے ادھر ادھر ہو سکیں اس کے اوپر چار سال میں ان کو صرف ایک توشہ خانہ نہیں ملا ہے وہ بھی توشہ خانہ کی اگر عمران خان صاحب گھڑی وہاں سے نہ لیتے پیسے دے کے انہوں نے گھڑی لی ہے تو وہ گھڑی ایک سال بعد ان کا قانون ہے وہ تو نیلام ہو جاتی ہے ان کے ویلیویبلز اب گاڑی آپ وہاں سے نہیں لے سکتے عمران خان صاحب کوئی گاڑی بھی توفے میں ملی تھی ملیشیا سے وہ انہوں نے نہیں لی لیکن آسیب علی زرداری نواز شریف یہ مرسیبیز بی ایم ڈبلی او گاڑیاں توشہ خانہ سے نکال کے گھر لے گے جو توشہ خانہ ریفرنس نیپ کے اوپر ان کے اوپر بننا ہوا تھا دوسرا پہلو اس کا کیا ہے ہم عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے کبھی نہیں بھاگے لیکن آپ یہ بتائیں نواز نیز کے پنیل نیٹس گر رہے تھے تو گرنٹی عمران خان سے ملی کری تھی کیا گرنٹی ہے ہم نے یہ دیکھا ملیش نواز بھی گرفتار ہوتی ہے شباز شریف بھی گرفتار ہوتا ہے حمزہ بھی گرفتار ہوتا ہے عاصف زرداری بھی گرفتار ہوتے ہیں شاید خاکان عباسی بھی گرفتار ہوتے ہیں کبھی اس طریقے سے گرفتاری کی راستے میں رکاوٹ نہیں بنا گیا ان لوگوں کی طرف سے ان پارٹیز کی طرف سے ان کے کارکنان کی طرف سے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے عمران خان کی گرفتاری کی خبریں چلنا شروع ہوتی ہیں یا خطشات بھی ظاہر کیے جاتے ہیں تو کارکن جو ہے نا وہ زمان پاک آپ لوگوں کی کال پر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ قانون کی راستے میں رکاوٹ بننے کے مترادف نہیں ہیں نہیں دیکھیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین کریں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ نواز شریف کی جان کی گارنٹی تو ہم سے مان لی گئی تھی وہ تو پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ ملک سے فرار ہے چار سال سے وہ آنی رہے آ جائیں نا وہ بھی گرفتاری سے نہیں ڈرتے آ جائیں حسین نواز حسن نواز وہ نہیں آتے وہ ڈرتے سلمان شباز ساگڑا چار سال جب حکومت نہیں تھی وہ بھی وہاں پر مفرور بن کے وہاں پر بیٹھے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ایف ایٹ تچیری آپ بلانا چاہتے ہیں عمران خان کو وہ لوگ جنہوں نے سیکیورٹی نہیں ہے رانہ سناہ ہو چاہے شباز شریف ہو یہ ہمارے ملزم ہے وزیر آباد حملے کے پہلے عمران خان کے اوپر حملے کو ابھی تک کورب کیا جا رہا ہے ہماری ایف ایٹ درجنی ہوئی کیا عمران خان کو ہم ان کی سیکیورٹی کو نظر انداز کر کے تو اس کیس میں پھر عدالت پیش نہیں ہوں گے سیکیورٹی خدشات کیوں مدد نظر رکھتے ہوئے سن لکھیں مجھے آپ پہلے یہ دیکھیں یہ سوال بہت ساتھا لگتا ہے آپ کو لیکن اگر آپ اس کی جو پہلوں ہیں اس میں اگر آپ جائیں مجھے آپ صرف یہ بتا دیں وہاں پر کوئی بھی واقعہ ہو جائے ان کچہریوں میں پہلے واقعات ہو چکے ہیں لوگوں کی جو دشمنیاں تھی کیسز چل رہے تھے وہاں پولیس کی موجودگی میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے عمران خان کی کس سے دشمنی ہے وہ لوگ جو ان سے خوفزہ ہیں جو انتخابہ سے بھاگ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے اس ملک کی جو ایک پاپولر لیڈرشپ ہے جس سے لوگوں کو امید ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے پہلے کیوں قاتلہ نہ حملہ ہوا یہی وجہ تھی ایک اور چیز بتا ہے جب پولیس آئی آج زمان پارک تو کیا عمران خان اپنے زمان پارک والے گھر میں موجود نہیں تھے عمران خان صاحب بالکل زمان پارک میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اس وقت موجود تھے اسلامباد پولیس کہتی ہے کہ شبلی فراز صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا غلط گائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے تو شبلی فراز کے خلاف ہم قانونی کاروائی ہوگی نہیں دیکھیں وہ تو قانونی انہوں نے آج تک قانونی کاروائیاں کی کیا قانونی کاروائیاں کی ہیں مجھے آپ یہ بتائیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی شو کر رہا ہوں ویڈیو لنک میں اویلیبل ہے جہاں پر جہاں پر اردگرد کی لوگ نہ جا پتے ہو جہاں پر سیکیورٹی میک شور ہو آہ وہاں پر سماعت کرنے عمران خان کے اوپر چوہتر مقدمات بنے یارہ ماہ سے اتر ہیں سالہ ظلم پر بریت ہم نے برداش کیا آدم سواتی کے اوپر تشدد ہم نے برداش کیا فواہ چوہری پر گرفتاریاں میرے پر گیتی کی جلی ایف آئی آر ایف آئی ای کے نوٹسز وہ سب ہم بھو گترے ہم مولوک چھوڑ کے جانے نہیں اتنا پینک کریئٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی اسلامت پر اس کیلئے دی کہ ہم صرف نوٹس دینے آئے ہیں ہم نوٹس دینے آئے ہیں عدالت کی حکم پر عمل درامت کروانے آئے کہ نوٹس موصول کر لے لیکن اتنا پینک کیلئٹ ہو گیا دیکھیں عدالت کے نہیں نہیں دیکھیں عدالت پینک تو یہ کریئٹ کرتے ہیں اور یہ خود پینک میں ہیں یہ خود ان کی کامپیٹ آنکھ نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سب مقدمات میں یا تو ان کے پاس پری ارسٹ بیل ہے یا کسی میں ان کی بیل کنفرم ہو گئی ہے کچھ مقدمات میں ان کے پاس حفاظتی زمانت موجود ہے یہ جو آج جس مقدمہ میں یہ آئے ہیں اس مقدمات میں ہم عدالت کو یہ گزارش کر چکے ہیں کہ کیا آپ سیکیورٹی کی گارنٹی لیتے ہیں اگر آپ لیتے ہیں تو ہمیں بتا دیں اگر آپ نہیں لیتے تو پھر آپ اتنے بڑے لیڈر کی جانت تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ شرط رکھ رہے ہیں امران خان کی عدالت میں پیشی پرات شرط رکھ رہے ہیں شرط نہیں شرط نہیں دیکھیں ہمارے تحفظات ہیں نا ان کی جان کو خطرہ تو ہے یا آپ بات مانتی ہیں نہیں مانتی یا پاکستان کے اندر ایک شخص کو مر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا اس کی جان کو خطرہ ہے آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں دوسرا یہ بات ہے کہ جی نواز شریف گرفتہ نہیں دینے آگے تھے نواز شریف کو عدالت سے سزا ہوئی تھی مریم کو عدالت سے سزا ہوئی تھی یہاں امران خان کو کسی مقدمے میں سزا نہیں یہاں پر الیکشن کمیشن کے پانچ رکھنی بینچ نے توشہانہ کیس میں کرپ پریکٹسز میں مرتقب قرار دیا ہوئی نہیں نہیں وہ تو کرپ پریکٹسز میں مرتقب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا ہوئی اس کا صرف یہی ہے کہ آپ کو ڈی سیڈ انہوں نے کیا اس متعلقہ سیڈ سے آپ ڈی سیڈ ہوئے اور وہ بھی الیکشن کمیشن کا جو گٹ جوڑا ہے جکا ہوئے وہ سب کھل کے سامنے آگیا ہوئے اور اگر یہ اب کریمنل کیس انہوں نے بھیجا ہے بنا کے کرپ پریکٹسز کا وہ کیس ابھی ثابت ہونے ہیں ابھی تو آپ کہتے ہیں پیشی کے اوپر ہی کرفتار کر لو پیشی کے اوپر پیشی کے اوپر ہی کرفتار نہیں ہوگی تو یہ تیہ ہو چکے کہ امران خان جب تک عدالت کی طرف سے ان کی حفاظتی گارنٹی نہیں دی جائے گی امران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے یہ آپ لوگتا ہے کرتے ہیں نہیں دیکھیں ہم نے میرے آپ کو کہا کہ ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں میرے سوال کا جواب دینا جب تک گارنٹی نہیں ملے گی جب تک گارنٹی نہیں ملے گی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے میرے دیکھیں میں آپ کے سوال کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ ماضی میں یہ پریکٹس موجود ہے نا عمران خان کو سزا تو نہیں چار ہفتوں کے لیے نواز شریف ملک سے باہر گئے شباز شریف کا سٹام پیپر گارنٹی موجود ہے نہ وہ گارنٹی والے کو پکڑا گیا نہ نواز شریف کو بلایا گیا وہ گارنٹی والا آج وزیرہ آدم بچ کے بیٹھا ہوا ہے اب ہم جب ہمارا رائٹ ہے ہمیں تو صرف ابھی پیشی پر بلا رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم پر قاتلہ نہ حملہ ہوئے وہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ ہی تو میرے سوال میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ جب تک عدالت کی طرف سے گارنٹی آپ لوگوں کو نہیں ملے گی تو آپ یہ علال اعلان یہ بات رہتے ہیں کہ عمران خان تب تک عدالت میں پیش نہیں ہوں گے ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں ہم ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے اس کا مطلب عمران خان پیش نہیں ہوں گے تب تک ہمیں سننیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کے مناسب بندوبست کیوں ہے وہ نہیں ہو سکتا ان پریمیسز کی عمد ہے لہٰذا آپ نے پیشی پہ حاضری یتنینی بنانی ہے آپ زوم ویڈیو لنک سکائپ کے ذریعے بنا سکتے ہیں یا آپ کسی محفوظ مقام پہ عدالت لگا سکتے ہیں دیکھیں ملزم نوید کے لیے عدالت جا کے جیل میں لگ رہی ہے جس نے عمران خان پہ قاتلہ نے عملہ کیا ہے لیکن جس پہ حملہ ہوا ہے اس کی جان کیلئے عدالت نہیں کسی اور جگہ پہ لگ سکتی یہ کیا دورہ میار ہے یہ دورہ میار نہیں ہے لیکن ریاست کے آگے آپ کو عوام کو کھڑا کر رہے ہیں ریاست کے آگے ریاست کو تو چیلنج نہیں کر سکتے نا کسی صورت بھی ہم نہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں نہ ریاست کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں کوئی ایسے عمران خان نے کوئی توہین عدالت نہیں کر دی لیکن آپ واقعیوں کے لیے ماضی میں آپ نے نرمی کی ہے ان کو تو صرف آپ نے پلیٹ لیٹس جو کہ جا کے ٹھیک ہو گئے تھے یہاں پہ تو قاتلہ نہ حملہ ہوا ہوا ہے سیورٹی کا شدید خطشہ ہے اس کو آپ کیسے نظرانداز کر سکتے ہیں یہ ہمارا تو ابھی بھی عمران خان کی گرفتاری کا خطشہ موجود ہے عمران خان کی ابھی بھی گرفتاری کا خطشہ موجود ہے یا آپ سمجھتے ہیں ٹل گئے اب اس کے لیے نہیں لیکن اس کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کر دیا ہے جی جی ان کی حقاستی زمانت کے لیے پروٹیکٹیو بیل کے لیے ہمارے مکلہ نے جو ہے وہاں پر دائر کر دی ہے جیسے یہ دالت میں سمات ہوگی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور یہ چیز بھی جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر ٹل جائے گی بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کے راہنما حبیب صاحب میرے ساتھیں بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے واپس آتے ہیں گوکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے راہنما نیر بخاری صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ نیر بخاری صاحب آپ کا نیر بخاری صاحب آج عمران خان کی گرفتاری کو لے کر جو سیچویشن بنی رہی وہ سب آپ نے دیکھا کیا اب جب کے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں پنجاب میں الیکشنز کی ڈیٹ ایناؤنس ہو چکی ہے ایسے میں اس طرح کی گرفتاریاں کر کے کیا کوئی رسک لینا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو کارکن ہیں کتنے جذباتی ہیں عمران خان کو لے کر عمران خان کی گرفتاری کی جب بھی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو عمران خان کے گھر کے باہر کارکنوں کی ایک بڑی تعدادی کٹھا ہونا شروع جاتی ہے تو یہ تو معاملہ ریاست اور عوام کو آمنے سامنے لاکر کھڑے کرنے کے مترادف ہے یہ عوام کو تو ریاست کے سامنے کون لا رہا ہے پہلا سوال تو یہ ہے پھر جو ہمیشہ کہتے ہیں قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے رول آف لاؤ ہونی چاہیے تو پھر یہ رول آف لاؤ جو ہے جو اپنا کورس تو لے رہا ہے کیونکہ ایک ایک جولیشل فورم نے ایک کورٹ لے ان کے وارنٹ ارس رشو کیوں ہیں اور کورٹ لے ان کو ایکزیکوٹ کرنے کے لیے حکومت کو کہا ہے انتظامیہ کو کہا ہے اس میں کوئی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے اگر وہ اتنے ہی سیریس ہیں کہ قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے رول آف لاؤ ہونا چاہیے تو وہ پیش ہو جائے عدالت میں آکے اور پیش ہو کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اگر وہ مقدمہ بے بنیاد ہوگا تو وہ ایک وٹل آ جائے گی ان کی اگر وہ اسٹیبلش کرنے اپنی انوسنس وہ ایک وٹل آ جائے گی پی ٹی اے کہتی ہے کہ بات مقدمہ سامنا کرنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے ایسے عدالتوں میں پیش ہونا عمران خان کی جان کو رسک میں ڈالنے والی بات ہے جس نے عمران خان پر حملہ کیا اس کے لئے عدالتیں جیل میں لگ سکتی ہیں لیکن جس پر حملہ ہوا اسے ایسی عدالت میں پیشی کے لئے کہا جا رہا ہے جہاں بہت رسک ہے عمران خان کے لئے تو پہلے عدالت سے ہمیں اس بات کی گیرنٹی دے کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو عمران خان پیش ہو جائیں گے ریاست کی ذمہ داری ہے ہر آدمی کو تحفظ فرام کرنا ریاست تحفظ فرام کرے گی یہ کتنے عرصے سے ڈیلینگ ٹیکٹرز کھیل رہے ہیں کورٹس پہ پیش نہیں ہو رہے کبھی ہائی کورٹ بلاتی ہے تب نہیں جاتے یہ تو پھل بھی ان کو فسلیٹی ملتی رہی ہے آٹھ پیج تک عدالتیں کھلی رہی ہیں اور مقدمات نے قومت سیٹیزن کی بیل لگی ہو کپیٹیشن لگی ہو تو فوری ڈیسپس ہو جاتی ہے وہ تو آرڈلیک کورٹس نے بہت فسلیٹیٹ کیا ہے تو عمران خان ہی کو فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ہر شہری کا تحفظ فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت وہ ذمہ داری نوائے گی تو وہ اتنے لازٹ ایم جو وہ اسلام آباد کورٹس پہ ہوئے تو جو حلہ بولا انہوں نے عدالتوں پہ کورٹ کمپلیکس پہ جو انہوں نے کیا ان کے کارکولوں نے کیا جو ہائی کورٹ پہ جو انہوں نے کیا اور دو مقدمے بنے ہوئے ان پہ تو قانون کی خلاف ورد جب کریں گے تو قانون تو اپنا راستہ اختیار کرے گا تو جان کو خطرہ تو ہر بندہ کہے گی جان کو خطرہ مجھے عدالتوں میں نہ بلایا جائے تو کیا کوئی جواز ہے ریاست ذمہ دار ہے ریاست فرام کرے گی سیکرورٹی تحریکین صاحب یہ سمجھتی ہے بے بنیاد توشہ خانہ کا مقدمہ بنایا گیا ہے آپ بھی نئے بخاری صاحب آپ لوگ بھی حکومتوں میں رہے ہیں نون لگ بھی حکومت میں رہے ہیں توشہ خانہ کے مقدمات توشہ خانہ کے معاملات صاحب آپ لوگ بہت خوبی سمجھتے ہیں تو عمران خان نے توفے لے کر اس کو بیج کر پیسے لے کر کیا کوئی غلط کام کیا ہے آپ عدالت لگا رہی ہیں یا آپ ایک سوال کر رہی ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بے بنیاد ہے تو میں پھر عرض کرتا ہوں نا don't give your verdict then point is this کہ جی عدالت میں بے گناہی ثابت ہو رہے ہیں گھر بیٹھ کے بے گناہی ثابت ہوتی ہے کبھی کسی مقدمے میں بے گناہی ثابت ہوئی ہے کہ گھر بیٹھ کے بندہ کے میں بے گناہ چور چوری کرے اور گھر بیٹھ کے کہ جی میں بے گناہ ہوں تو پھر جو اس ملک کا انتظام اور انسلام چلانے والے وہ جو ملک کا عدالتی نظام ہے اس میں ان کو جا کے پیش ہونا پڑے گا ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی ہم پہ کتنے مقدمات میری قیادت پہ بنتے رہے حاصل علی زرداری ان کی ہمشیرہ کیسز میں پیش ہوتے رہے محترمہ بے ریزیر بھٹو عدالتوں میں پیش ہوتی رہی تو یہ کوئی ایکسیسنل کیس ہے امران خان کا کہ گھر بیٹھ کے کہہ جی میں بے گناہ ہوں اور اس کی یہ بات گھر بیٹھ ہے اس کو بے گناہ ڈیکلیئر کر دی جائے جب تک وہ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کریں گے جب وہ کورٹ کے پروسٹر میں شامل نہیں ہوں گے تب تک تو ان کی انوسنس اسٹیبلش نہیں ہوگی انوسنس کا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں زمان پارک میں بیٹھ کے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں لیکن تحریکین صاحب یہ بھی سمجھتی ہے نا کہ اب جبکہ الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں پنجاب میں تو اتحادی حکومت کو اتنا خوف ہے الیکشنز میں اپنی ہار کا کہ وہ اپنے راستے سے عمران خان کو اٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکے یہ کر سکتے ہیں یہ تحریکین صاحب سمجھتی ہے کہ شاید اسی لیے اب یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ عمران خان کا اور اس کی جماعت کا یہ موقف ہے جب میدان سجے گا تو پتہ چل جائے گا پیپلز پارٹی تو ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے تو عمران خان اس الیکشن کی آڑ میں جو جرائم اس نے کمیٹ کی ہے ان سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں یہ این اورو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کیوں نہیں آتے ہیں دلتوں میں پیش ہو کہ اپنی انوسینس اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو پروو کرنے کے لیے انوسینس کو گھر بیٹھ کے دو پاکستان میں کوئی شخص جو جلو کا ارتکاب کرے اور اس کے خلاف مقدمات درج ہو جائیں وہ گھر بیٹھ کے کہ جناب میں بے گناہ ہوں اس کی یہ پلی مانی جائے گی ابھی آپ نے الیکشن کا میدان سجنے کی بات کی کیا الیکشن کا میدان پورے ملک میں ایک ہی دن سجنا چاہیے یا صوبوں میں پہلے وفاق میں بعد میں پھر کے پی کے میں بلوچستان میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا سوچتی ہے کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پیڈی ایم کا حصہ نہیں ہے آپ لوگوں کی اپنا ایک آپ لوگوں کا سوچ ہے پولیسیز ہے پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے جب بھی الیکشن کمیشن کروائے گی ہم اپنا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ابھی عمران خان نے کل بات کی کہ جی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں ڈائلوگ کرنا چاہتا ہوں ہمیں تو اس پہ بھی اعتبار نہیں ہے یہ کب کل کہہ جی یو ٹرن لے لے میں تو اس کو سمر سوڑ کہتا ہوں یو ٹرن کی بات نہیں ہے تو پولیٹیکل لیڈیشپ ڈائلوگ کرتی ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی ڈائلوگ سے بھاگی نہیں ہے اس اسیو پہ بھی پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ عمران خان کی آفر کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے پہلے ہی آپ لوگوں نے ازیوم کر لیے کہ اس بات سے بھی یو ٹرن لے لیں گے اب ایک شخص کہہ رہا ہے وہ شخص جو ہاتھ میں لانے کے لیے کبھی تیار نہیں تھا سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے تو تیار نہیں تھا دیکھیں اس کا پریویس کنڈکٹ آپ قوم کے سامنے ہے 28 مارچ 2022 سے لے کے آج تک ان کی کتنی سٹیٹمنٹس آئیں انہوں نے کتنے موقع فتقار کیے اور اس موقع سے وہ انحراف کر گئے تو بات یہ سی بی ایم کی بات ہے وہ اپنے کنڈکٹ سے اسٹیبلش تو کریں کہ وہ سیریسی ڈیالاؤگ کرنا چاہتے ہیں پروٹیکل فورس نے کہا کہ آپ ڈیالاؤگ کریں دیکھیں پروٹیکل فورس کبھی بھی ڈیالاؤگ سے نہیں بھاگتی اور ایشو ہمیشہ ڈیالاؤگ سے ریزولف ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا میں ڈاکوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں آپ انہی چوروں ڈاکوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کل وہ کہاں میں نہیں بیٹھنا چاہتا تو پہلے اپنا کنڈکٹ سے اسٹیبلش کریں کہ یہ اس آفر میں وہ سیریس ہے کیسے ثابت کرنا ہوگا انہیں کیا کریں کیسے پروف کریں کہ وہ سنجید ہے کیسے پروف کریں دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ سیریز آف تنگز ہے ان سیریز آف تنگز میں یہ اسٹیبلش کریں کہ ہم ڈائلاؤگ میں سیریس ہیں وہ کبھی آرمی چیف کو کہتے ہیں ہم ایک پلیٹ فارم پر اس کو جمہوریت کا تغمہ دینے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سب سے اچھا جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے والا تھا پھر اس کو کہتے ہیں اس کے خلاف کوٹ مارشل ہونا چاہیے کبھی وہ کہتے ہیں آرمی چیف پر دشمن ہے اس قسم کی گفتگو سے سیاست نہیں ہو سکتی نہ ملک چل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنے یہ رسین بخاری صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ہم آپس آتے ہیں گفتگو کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب مجھے جوائن کریں السلام علیکم بہت بہت شکریہ احمد پنسوٹا صاحب پنسوٹا صاحب جب بھی عمران خان کی گرفتاری کی بات ہوتی ہے تو کارکن جوگ در جوگ جو ہیں زمان پاک کے باہر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں پھر پولیس کی کاروائی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی جاتی ہے کیا یہ قانونی طور پر درست ہے جس طریقے سے کارکنان کو وہاں پر کال دے دی جاتی ہے کہ سب لوگ زمان پاک پہنچے کیا یہ ریاستی امور میں مداخلت کے مترادف نہیں ہے پہلے تو جی ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جس کاروائی کے لیے پولیس وہاں پر آئی تھی کیا وہ کاروائی ارسٹ کی کاروائی تھی بھی کے نہیں تھی میں اس پر بڑا کیاٹیگوریکلی اپنا اپنیان ایکسپریس کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو عدالت آپ کی حاضری پرکیور کرنے کے لیے ایک وارنٹ ایشو کرتی ہے نون بیلیبل وارنٹ اور وہ ایسا وارنٹ ہوتا ہے جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو سیکشن سیونٹی فائی سیار پی سی میں ساب کلاؤس ٹو میں وہ ایسی ریکال ہو جاتا ہے تو ان در فرس پلیس گرفتاری نہیں تھی اور اگر گرفتاری مطلوب ہوتی بھی وہ تب ہوتی ہے وارنٹ سب ریفیوز کرتے ہیں پیش ہونے سے نمبر ٹو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کوئی بھی کارکون چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو اگر وہ کسی گرفتاری کے عمل میں یہ مدافنت کرتا ہے تو آف کورس وہ تو بات یہاں پر بات تھوڑی اس سے آگے ہے چونکہ پولیس ایموری ناو اینڈ دین کیا اگر آپ اسلام آباد کے تمام کیسز کی رسک نکلوانے ہیں جس میں لاہور سے نوک پیش ہوتے ہیں تو اس میں ایس پی کے لیول کا آدمی ہی ملے جا جاتا ہے یہاں پولیس آتی بھی ہے کسی کی عرضی پر کرنے کے لیے جہاں پر یہ خان صاحب پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے اور یہ بات ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پولیس کا ایک سپیشل رویہ ہے جو عمران خان صاحب کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی حاضری پرکیور کرنے کے لیے پوری اسلام آباد پولیس آپ نے کہا کہ اگر وہ ریفیوز کریں تو کاروائی عمل میں لائی جائے جائے گی لیکن جب ابھی فروح حبیب صاحب میرے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ ایفٹ کا چیری کا محول ایسے کہ عمران خان کی رسک سے بلکل وہ اس کی یقینی بنائے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا تو عمران خان پیش ہو جائیں گے تو اس طرح تو ہر ملزم یہ کہنے لگے جی پہلے آپ ہماری جان اور مال کا تحفظ یقینی بنائے تو ہم عدالتوں میں پیش ہوں گے تو یہ انٹیلیکٹلی تو ریفیوز کرنے والی بات ہے نا کیا عدالت ہر ملزم کو پہلے یقین دہانی کرائے یہ تو اویس سی بات ہے کہ ریاست کا کام ہے ہر شخص کی جان اور مال کا تحفظ کرنا لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ پیشی سے پہلے آپ یہ چیز کی گیرنٹی مانگے خان صاحب نے ڈاکیمنٹ کیا ہے میں اس ڈاکیمنٹ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب آنویلیبل ہے لیکن ساتھ تاریخ کو وہ پیش ہو جائیں گے جب انہوں نے اس میں اشورنس دے دیا تو بیفور سیونتھ کسی 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 ڈیلیبریشن کرنا آیا یا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے آدمی کی بیسس پر جانتر فروغ سا بات کہہ رہے ہیں کہ جنرلی ہر پاکستان کے اکیوزڈ کے لیے ٹھیک ہے خام عمران خان ہو یا کوئی بھی جو ایٹمسفیر عدالتوں کا وہ کنڈیوسف ہونا چاہیے لیکن جو اس پرٹیکلر کیس میں شبلی فراز صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ خان صاحب ازان اویلیبل ہے بٹی از انڈرے دیکن کے اویلیبل ہو جائیں گے اگر وہ نہیں ہوتے پھر ہم اگلی بات کریں گے افکورس خان صاحب پہلے بھی پیش ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا تھا چونہو 74 کیسے ہیں اس وقت خان پر اگر میرے اور آپ پر میرا نہیں خیال کسی عام شخص پر 74 کیسے ایک ٹائم پر ہوتے ہیں جس سے یہ تاثور ملتا ہے کہ زیادہ politically motivated اور political victimization کے لیے ہیں تو ایسے کیسے میں تو ہماری سپریم فرد بلایا آپ کی کانٹے لیکن جو تیس اس میں سے کرمینل کیسے ہیں ان میں پیش ہونا ضروری ہے خان صاحب کا افکورس ہی چونکہ یہ ایک کرمینل ٹرائل ہے ان کی حاضری جو ہے انشور کرنی انلیس کہ عدالت یا کوئی ہائی کورٹ جو ہے اس عدالت حاضری کو ڈسپینس کر دے تو افکورس عدالت میں حاضری جو امپورٹنٹ اور یہی شبلی صاحب نے لکھے بھی دیئے لیکن شبلی صاحب نے یہ بھی تو کہا جب پولیس آئی کہ عمران خان صاحب تو موجود ہی نہیں ہے اس پر بھی پولیس نے کہا کہ جھوٹ بولا غلط بیالی سے کام لیا شبلی فراز نے دیکھیں شبلی صاحب نے میں چونکہ ایکزیکٹ چیز کا پریوی نہیں ہوں لیکن اس پر لکھا ہے آن اویلیبل آن اویلیبل میں آپ کے بھی ہو سکتے کہ گھر میں آن اویلیبل نہیں ہے یا آپ کو ملنے کے لیے آن اویلیبل نہیں ہے تو ایک سا ویری آن ایک کانٹیکس اس کو ورڈ کو استعمال کیا گیا ہے اب اس کو آدھی دنیا میں آن اویلیبل مزارش کرنے لگو میں ہی کہہ رہے لگاؤں کہ آن اویلیبل آن اویلیبل آن اویلیبل تو میٹ دم اس سیپررڈ سٹوری میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں لکھا ہے جب عام طور پر ایسا ورنٹ دکھلا لیا جاتا ہے تو پولیس کا ایک ایسے چو فون کرتا ہے اس ملزن بور کہتا ہے جی بھئی آپ فلا فلا طریق کو پیش ہو جانا یہ سٹینڈرڈ پریکٹس بتا رہا ہوں امران خان کے کیس میں پوری اسلام آباد پولیس اکٹھی ہو کے اس نوٹس کی انفورسمنٹ کے لیے آگئی ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ سٹینڈرڈ پریکٹسز سے جب ڈیوییشن ہوگی تو آگے سے بھی پھر آپ کے ساتھ قانون کے ایمبٹ میں رہ کر ہر طرح کی کام کیا جائے گا تو اگر اب سات مارچ کو امران خان پیش نہیں ہوتے ہیں اس کیس میں اگر سات مارچ کو خان صاحب پیش نہیں ہوتے ہیں اس کیس میں اگر خان صاحب سات مارچ کو پیش نہیں ہوتے تو پھر عدالت اس وارنٹ کو ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے پولیس کو دوارہ بھیجے گی پہ پولیس کا اختیار ہوگا کہ اس سچویشن میں بھی وہ گرفتار کرنا چاہتے یا نہیں چاہتے اس میں جسٹس آسی صاحب کی ایک ججمنٹ ہے دوزار ستارہ کی غالباً ون سیون ٹو سکس ہے یا پور سکس ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وارنٹ کا صرف یہ ہوتا ہے سنٹ اگر خان صاحب کی قانون اپنی حرکت میں آئے گا اس پہ گرفتاری میں اسے کچھ ایشور جائیں گے تو پی ٹی آئی نے جو پیرلل لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے خان صاحب کی زمانت کے لیے اس کا کیا پروسیجر ہے پنچوٹا صاحب آواز آرہیے دیکھیں جو پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہے جی جی بالکل آرہی ہے میں نے آپ کو سوال سنائے جی کہ جو زمانت کے لیے رجوع کیا ہے دیکھیں زمانت کے لیے اس لیے رجوع کیا ہے کہ یہ نون بیلیبل وارنٹ اف ارسٹ ہے اس نون بیلیبل وارنٹ اف ارسٹ میں آج پولیس آئی سکتا ہے پولیس زماردستی ارسٹ کرنے کی کوشش کریں پر وہ ان کا اختیار ہے دیکھیں ایک ارسٹ سمبڈی مطلب ایڈوائز بل ہے کہ آپ ارسٹ نہ کریں اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو اس چیز کو ڈسپیک کے لیے عدالت سے راہ کیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ خان صاحب کی حفاظتی زمانت منظور ہو جائے تاکہ ساتھ کو جب کورٹ میں پیش ہو تو باہر پھر اسلام آباد پولیس کا اسلام آباد کا قانون نافذ چھوڑ کے تو یہ نون خان صاحب کو رس کرنے کے لیے کھڑی ہو تو ہی کن گو ان اپیر اندھو کورٹ بہت بہت شکریہ مہارے قانون احمد پنس میرے ساتھیں بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے واپس آتے ہیں وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان کی معاشی مشکلات کیسے اور کب کم ہوں گی اس کا جواب حکومت عوام کو دینے سے ابھی تک تو انکاری ہے ساری مشکل شرائط میں نوان مان چکے ہیں قرض پروگرام کب بحال ہوگا حکومت کے سوال پر آئی ایم ایف بھی اب ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے ملکی ایکانومی وینٹیلیٹر پر ہے مگر پاکستان اور آئی ایم ایف و حکام کی جو مذاکرات ہیں یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ایک کے بعد ایک میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ڈو مور کے مطالبے تو سامنے آتے ہیں مگر ڈالر سامنے نہیں آتے حکومت بھی ایم ایف کی شرائط پر بجلی گیس پیٹرل سب کچھ مہنگا کر چکی ہے اور عوام کی بھی اب بس ہو چکی ہے اب ایک بار پھر ورچول مذاکرات کل سے دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں کیا یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں گے کیا ڈیلے کا شکار جو قرض پروگرام ہے یہ بحال ہونے جا رہا ہے اگر پروگرام بحال ہوتا ہے تو کیا مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا پی ڈی ایم حکومت کی جو میٹھی گولی ہے ہم آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ اب گولی عوام کیلئے وبالے جان بن چکی ہے جسے عوام نگل پا رہی ہے ناؤگل پا رہی ہے مفتہ اسماعیل کی جگہ وزارت خزانہ سنبھالنے والے ڈارڈ صاحب کی تجربہ کاری آئی ایم ایف کوئی ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے نہ ہی عوام کوئی فائدہ دے رہی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت پھر اقتدار میں کرنے کیا آئی تھی موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لئے حکومت کے پاس کیا واقعی کوئی پلان کوئی موشی پلان کوئی پالیسیز موجود ہیں یا ڈنگت پاو پالیسیز سے کام لیا جا رہا ہے ناظرین ملکی غربت کا یہ عالم ہے کہ مالی مدد کو ہی دوستی کا پیمانہ بنا دیا گیا ہے دوست ملک چین سے پچاس کروڑ ڈالر ملنے سے قومی ذر مبادلہ کے زخائر کچھ بڑے تو ہیں مگر ابھی بھی ایک مہینے کی درامداد کے لئے یہ ناکافی ہیں کیا پاکستان آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے مطابق چند مہینوں میں اپنے ذر مبادلہ اس لیول پر لے جا پائے گا کیا آئی ایم ایف کے ساتھ تاخیر کا شکار جو سٹاف لیول معایدہ ہے اس پر دستخط ہونے سے جو پاکستانی معیشت ہے اس میں کچھ یہ مستاقم کچھ ہو جائے گی کہ عوام کو بھی کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے کیونکہ ملک میں مہنگائی اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے جس نے عوام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے کاروباری طبقے کے نسبت جو سالری بیس لوگ ہیں یہ زیادہ پریشان ہیں جن کی بیٹھے بیٹھائے تنخواہیں کم ہو گئی ہیں لیکن خرچیں بڑھ چکے ہیں ملک میں ایک سال میں بڑھتی مہنگائی کا اثر کچھ ایسے ہم سمجھیں کہ سال بھر پہلے پچاس ہزار روپے کمانے والے کی تنخواہ آج پندرہ ہزار سات سو پچاس روپے کم ہو چکی ہے سال بھر جو ہے پہلے پچاس ہزار روپے میں گزارہ کرنا جو تھا وہ ایسے ہی ہے آج جیسے چونتیس ہزار دو سو پچاس میں ایسے میں میڈل کلاس طبقے کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ اب ٹوٹ چکا ہے شہری قرض مانگ مانگ کر اپنا پورا مہینہ گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں مگر حکومت بددستور تسلیہ دینے میں لگیوی ہے مارکٹس میں حکومتی ریٹ نہیں ہے ہر گھنٹے کے بعد چیزوں کا ریٹ بدل جاتا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہاں بھی خمیازہ عوام کو بگتنا پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ عوام کے زخموں پر مرہم کب رکھا جائے گا رکھا بھی جائے گا یا نہیں کیا ملک میں مہنگائی کا سبب عالمی وجوہات ہیں یا حکومتی ناہلی ہے یا جو ایک سیاسی عدم مستحقام ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے موجودہ ساری صورتحال کا وے آؤٹ کیا ہے ڈاکٹر فاروق صریرح مہارے موشیات مجھے جوئن کر رہے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکس آب آپ کا ڈاکس آب جو کل سے دوبارہ ورچول ڈائلوگ شروع ہونے جا رہے ہیں کوئی امید نظر آتی ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے مل جائے ہمیں دیکھیں جو طریقہ ایکار ہیں ان عالمی اداروں کا اس میں آئی ایم ایف سے ابھی جو باقی رہ گیا ہے وہ سٹارف لیول اگریمنٹ ہے معلوم نہیں ابھی وہ کتنی دور ہے حکومتی ادرائے اگر ان کی بات مانی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دور رہی ہیں اس کے بعد ایک سٹپ آتا ہے جس کو لیٹر آف انٹینٹ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک بورڈ کی میٹنگ آتی ہے میرے ہی انفرمیشن کے مطابق جو آٹھ مارچ کی ڈیٹ ہے بورڈ کی میٹنگ میں اس میں پاکستان کا ایجنڈا شامل نہیں ہے جس کا مطب یہ ہے نیکس بورڈ کی میٹنگ آئے گی اس ڈیلے میں کی وجوہات کیا ہیں ہم تو سب کچھ مان بھی رہے ہیں ایک کے بعد دوسری شرط دوسری کے بعد تیسری شرط پھر ڈو مور ہم وہ بھی کرنے کو تیار رہے ہیں اس کے باوجود کیوں یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں کیا ہے ایسا کیا کروانا چاہ رہے ہیں جو ہم لوگ ماننے پا رہے ہیں دو باتیں رین میں رکھنے کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کنپٹھی پہ کوئی بندوق نہیں رکھتا ہمیں کوئی دبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا آئی ایم ایف جو ہے وہ ادھار دینے والا ایڈارہ ہے اس کے سیاسی مالکان بھی ہیں اور ادھار دینے والا ادھارہ ادھار لینے والے تھے وہی کچھ کرتا ہے جو اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان سے کر رہا ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے وعدے کیے تھے جو ایگریمنٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ دوہزار انیس میں ہوا تھا اور ابھی توش آگیا یہ صرف نائنٹھ ریویو چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف آیا کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ شرائط نئی آئیت کر دی ہیں یہ سب شرائط پوری چلی آ رہی ہیں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں کوئی چھے وزیرہ خدانہ بدل دی ہیں اور جب یہ ایک وزیر خدانہ آتا ہے وہ فارم کو ایک نئی ٹرک کی پتی کے پیچھے لگاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ سسپنشن میں چلا جاتا ہے دیکھیں آج جس پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اکتوبر میں تیپ پا جیا جانا تھا اس وقت اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اکتوبر اور اب آپ سمجھے کہ مارچ کا مہینہ آ گیا اس میں جو ڈیلے ہوا ہے ہماری طرف سے اس کا ایک بہت بڑا مارچی خمیازہ ہے اس کی اکتوبر ہے جو 23 کروڑ پاکستانی کو چکانا پڑ دی تو بنیادی نقطہ یہ ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہمیں آئی ایم ایف سے اب باقی کے پیسے نہیں ملیں گے ہمارے روپے کی قدر میں مستاقم نہیں ہوگی ڈالر بھی کنٹرول میں نہیں آئے گا دیکھیں یہ توقع رکھنا کہ آئی ایم ایف کے پیسے مل جائیں گے اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں پیانی لگیں گی دودھ اور شہد کی نہریں تو اگلے شاید دس تال تک نہ بہ سکیں جو یہ پچھلے دس پندرہ سالوں میں اکانومی کا حال ہوا ہے یہ تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو نچلا طبقہ ہے وہ مزید نہ پس جائے مین کنسرن یہ ہے دودھ اور شہد کی نہریں پتہ نہیں وہ ہماری نسل نے دیکھنی بھی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے دیکھنے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کہلاتی ہے بیماری اور دوسری پیروہ ہوتی ہے بیماری کی علامت ابھی ہم صرف بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی حکومت کی طرف سے بیماری کا علاج بھوننے کی کوشش ہی نہیں ہو رہے ابھی ایم ایف کے پیسے آ جائیں آپ کو وچائنہ کے پیسے آ جائیں ساؤڈی ریبیا کے پیسے آ جائیں یہ ہماری بیماری کی علامات کو کچھ عرصے کے لیے دبا دیں گی جو چیز حل ہے ہماری بیماری کا وہ اصلاحاتی پیکج میں ہے وہ اصلاحاتی اقدامات میں ہیں ابھی جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ پالیسی میجرز ہیں یعنی کہ پالیسی دی جاتی ہے کہ بھیلی کی ریٹ بڑھا دیں پالیسی دی جاتی ہے کہ گیس کا ریٹ بڑھا دیں پالیسی دی جاتی ہے کہ اضافی ایک تو تترہ روپے کا ٹیکس لگا دیں ان میں کسی میں بھی بھی کوئی اصلاحاتی قدم نہیں ہے اور دوسری چیز آپ دیکھئے کہ جو 23 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ مہنگائی کا ایشو ہے اور جو 31 فیصد فروری میں تھی اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی 35 سے 36 فیصد ہو سکتی ہے یہ مارچ میں مہنگائی تو 23 کروڑ پاکستانیوں کا ایشو ہے مہنگائی اور حکومت کا سب سے بڑا ایشو ہے کردہ جات کی پیمنٹ اور جو فیصلہ ساز شخصیات اسلام آباد میں بیٹھیں ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا اگر کیا کہہ رہی ہے کس کی آڈیو یا ویڈیو آؤٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ اشرافیہ کی جنگ جو چل رہی ہے کس کو آریسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس وقت یہ ایشوز ہیں اس کے اوپر شاہلیہ کوئی سوچا جا رہا ہے نہیں ہے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں نظر آ رہا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک یہ بھی وجہ کہی جاتی ہے کہ ڈار صاحب نے آئی ایم ایف سے آنے کے چار مہینوں تک تو بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا وہ ایک پوزیٹیو طریقے سے کوشش تو ضرور کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہی چلا جائے اگر وہ چار مہینے کے ڈیلین نہیں ہوتا تو صورتحال آج کچھ حد تک مختلف ہوتی کیا یہ بات درست ہے کہ یہ اگر آئی ایم ایف کا اور پاکستان کا یہ نائنٹ ریو اکٹوبر میں یا نویمبر میں تیپ آ جاتا تو یہ چار پانچ مہینے میں جو ہمارا حال ہوا ہے آپ سوچئے کہ ہم شروع ہوئے تھے کوئی اکیس ارب ڈالر کے دخائط سے اور یہ بات ہے سپتمبر اکٹوبر دوہزار اکیس تھی اس کے بعد ہمارے سابق وزیر آدم صاحب آپ کو یاد ہوں فروری کی اٹھائیس تاریخ کو ٹیلیویجن پہ آئے اور انہوں ایک سیاسی اعلان کر ڈالا وہ سبسیڈی دے رہے ہیں پیٹرل اور ڈیزل کی اوپر پھر اکٹوبر میں ہمارے پاس ایک نئے وزیر خزانہ آئے سن دوہزار بائیس میں انہوں نے اعلانات کر دیئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہی ڈازنٹ گیو ڈیم آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو سیاسی فیصلے ہیں اور ان سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں معاشی نقصان ہے معاشی بوجھ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہمارا مسئلہ اگر آپ سیریسلی سوچیں تو وہ معاشی نہیں ہے وہ سیاسی ہے آخری سوال کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کی ہمیں قرض ملنے کے بعد ایک مہنگائی کا نیا طوفان بھی آئے گا یہ مہنگائی کا طوفان میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ابھی آ چکا ہے جو گیس کی قیمتیں بڑھیں جو اضافی ٹیکس سامنے آیا اس کا جس تیرے کہتے ہیں اس کا اثر لگ بگ اگلے چار سے آٹھ ہفتوں تک ہم تو نظر آتا رہے گا لیکن اس کے بعد میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ جس پیز رفتاری سے مہنگائی کا گھوڑا بھاگ رہا ہے اس کی رفتار کچھ سلو ڈاؤن ہو جائے تو یہ آپ سمجھ دیجئے کہ ایک اچھی خبر بہت بہت شکریہ مہرے بات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میرے ساتھ تھے ناظرین پروگرام کا وقت مو گیا فیڈبیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ